امریکی رکنے کانگریس تھومس سوازی کا مقبوضہ کشمیر کے صورتحاد پر اظہار تشویر مائیک پومپیو کو خط لکھ دیا کہا امریکہ کشمیریوں کے معاملے پر کیا کرتے ہیں وہ خوفنا قرار دے دیا مسئلہ یورپی پارلیمان میں اٹھانے کا اعلان شاہ ممود چین کے کابیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی وزیر خادشہ نے اپنے ہم منصف وانگ جی سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقات کی چین نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سلامتی کانسل بے حمارت کی یقین دہانی کرائی وانگ جی نے کہا مسئلہ کشمیر نو آبادیاتی دورگاہ تنازع ہے پاکستان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تحفن جاری رکھیں گے کشمیر بنے گا پاکستان یومِ آزادی پر پوری قوم ہوگی یک جان اور یک زبان پاکستان کا یومِ آزادی اس مرتبہ یومِ اکچہدی کشمیر کے طور پر منایا جائے گا قوم میں جوش و خروش پہلے سے بھی بڑھ گیا سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے پرچم کی فروخت میں بھی اضافہ لوگ گھروں اور گلی محلوں کو سجانے میں مصروف روشنیو کا شہر ندی نالوں کا شہر بن گیا کراچی میں مونسون بارشوں کی پھر انٹری بادر کھل کر برسے لشبے علاقے زیر آب آگئے پھر سے گھروں سڑکوں اور گلیوں میں کئی کئی فٹ پانی بری طرح متاثر ہوئی ٹرافیک کی ربانی کہ الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش ادھر مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات دو افراد جا بھاگ ادھر آباد سٹھا جازو پدین ٹنڈولا یار سبیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش خرق برساتین آلے میں دو بچیاں ڈوب کر جا بھاگ رول پنڈی میں تین افراد ڈوب گئے مردان میں بارش سے تباہی ایک خود ڈوٹ گیا ایبیٹ آباد میں نے انسلائٹنگ سے سڑکی بند مری کوٹلی چلستان اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے منی لانڈرنگ کیس پہ شریف فیملی کی مشکلات میں اضافہ گرفتار ملزم آفتاب محمود اور شاہد رفیق وعدہ معاف گواہ بن گئے دونوں نے جیڈیشن میجسٹریٹ کے روبرو بیان کلم بند کرا دیا کہا شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں کروڑا روپے کے ٹیلی گرافک ٹرانزیکشنز کی گئیں حمزہ سلمان نصر شہباز کے اکاؤنٹ میں بھی رقوں منتقل کرتے رہے ادھر حمزہ شہباز کے ریمان میں گیارہ روز کی توسین شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی جائدات قرقی کا معاملہ لاہور کے احتساب حطالت کا سلمان شہباز کے وارنٹ کی رفتاری پر مکمل کاربائی نہ ہونے پر حیرت کا اظہار نہ پروسیکیوٹر نے کہا سلمان شہباز کے وارنٹ کی رفتاری کسی نے وصول لہم کی مریم نباس کی پیشی سے مطالق شہباز شریف کی اسیملی فلور پر غلط بیانی مریم نباسی گرفتاری پر جذباتی بیان حقائق کے منافع نکلا مریم نباس نے تین بجے کے بعد ناب میں پیش ہونے کی کوئی درخواست ہی نہیں کی مریم نباس کا آٹھ اگز کو ناب کے نام لکھا گیا خط نائنٹی ٹو نیوز کو موصول خط میں مریم نباس نے پیش ہونے کی بجائے مزید محلت مانگی تھی مریم نباسی مریم نباسی مریم نباسی دچ، اسبہ بخاری، وحید، گل، کمیر، تاز، میعاتیق اور دیکھر نامزد ایف آئی آر سب اسپیکٹر دلشاہت کی بدعیت میں اسلام برا تھانے میں گاجی گئی لیگی کارکونوں نے حکومت مخارف نیارے لگائے زنگین نتاج کی دھمکیاں تھی اور اینچیں برسائیں ایف آئی آر کا مطل لیگی کارکون آصف وٹ کے قتل کا کس رانہ سناؤلہ کے داماد رانہ شہریار سات روزہ ریمانٹ پر پولس کے حوالے رانہ شہریار کی پیشی پر آہاتہ عدالت میدان جنگ بن گیا لیگی کارکونہ نے مقتول کے لوہاہکین کو تشدد تر نشانہ بنا ڈالا مدعی پارٹی پر لاتوں اور مقوں کی بارش پولس خاموش تماشائی بنی رہی سامراجی نظام کو ختم کرنا ہی عمران خان کی حکومت کی فتح ہے سامراجی نظام کے بیانیے کو بھی شکست دیں گے باون خصوصی فردوس آشکابان کی سیالکوٹ میں نیز بریفنگ کہا پانچ سال میں نظام میں موجود کرپ اناظر کو بھی شکست دیں گے وزیراعظم عمران خان پاکستان میں تبدیلی لائیں گے نون لیگ کو یہاں تک پہنچانے کا کریڈٹ مریم نباس کو جاتا ہے شیخ رشید کہتے ہیں چودری شگر ملز کیس اہم ہے شریف خاندان کو شگر لگا دے گا چور اور ڈاکو پیسے دینے کے لیے رضا مند ہیں چاہتے ہیں ان کا کہیں ذکر نہ آئے بھارت پھز گیا کشمیر پر قبضے کی قیمت چکانا ہوگی مودی دنیا میں ہٹلر کی کاپی اور نازیزم کی داستان ہے دید اپنوں کے ساتھ گزارنے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں روانگی ریل ویسٹیشنز بسردوں پر مسافروں کا رش پبلک ٹرانسپورٹ بھی کم پڑھنے لگی شہر 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 شہریوں کی منمانی کر آئے بڑھانے کے لیے شکایات پرینز کی آب درف میں تاخیر سے مسافر شدید خریشان ایدو لازہ میں صرف دو روز کا انتظار مویشی منڈیوں میں بھاو تاؤ کرنے لگے خریدار کسی کو بکرے کسی کو بچھڑے کسی کو اونٹ کی تلار شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوا ملتان میں راجو کیمل کے چرچے ادھر قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ بھی اروج پر پہنچ گئی جھانجر مالا گلوبند ماتھا پٹی کی مانگ میں اضافہ یوم آزادی کو یوم یکچہدی کشمیر کے طور پر منانے کا حکومتی فیصلہ حکومتی اعلان کے بعد عوام کی پذیرائی آزاد کشمیر کے جھنڈے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے یوم آزادی کو یوم یکچہدی کشمیر کے طور پر منانے کا حکومتی فیصلہ حکومتی اعلان کے بعد عوام کی جانب سے پذیرائی کی گئی اس پیغام کی اور اس فیصلے کی آزاد کشمیر کے جھنڈے کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے لوگ گھروں اور گلیوں کو سجا رہے ہیں یومِ آزادی کو یومِ ارجہتی کے طور پر منانے کا حکومتی فیستہ حکومتی اعلان کے بعد عوام کی جانب سے پذیرائی کی گئی اور آزت کشمی کے جھنڈے کی ڈیمان بڑھ گئی اور لندن کی فضاء بھارت پردابات کے استعداؤں سے گنج چیر لندن میں کشپیری اور پاکستانی کمیونٹی کا موزی سلطار کے اخلاف مزاہرہ اور مزاہرین کہتے ہیں کہ واتھی کو لاکڈن کر کے بھارتی پوجھ کشمیریوں کی نسل کوشی میں مصروف ہے کچھ مناظر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لندن کے مختلف شہراؤں کے بھی مناظر ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں جو رسیو جو کہ خلام حسین آبان ہمارے ساتھ موجود ہے خلام حسین یہ بتائے گا ان کا پہلے تو یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ یہاں پر ہم ہر سیاسی جبات پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے بھی دیکھ رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس وقت ہم پاکستان ہائی کمیشن انجین ہائی کمیشن جو ہے وہ لیجنڈ اور بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ پاکستانی نیکوں کا کشمیری یہاں پر موجود ہیں اور یہی مزاہرہ کر رہے ہیں کہ جو بھارت میں ریاستی قیشت قدی کی ہے کشمیر کے اندر وہاں پر جو ہے وہ لوگ ٹرون کیا ہوا ہے تمام کشمیریوں کو گروہ کے اندر جو ہے وہ بہسنور کیا ہوا ہے اور ان کو نظر بن کیا ہوا گھروں میں پرطانی کو کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ پرطانیہ بھر میں مزاہریں جاری ہیں جس دن سے یہ بھارتی استکاری حرکت کیا ہے اور آج بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایلیم ہائی کمیشن کے باہر لوگ سلاپہ سجاج ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جو شکروش ہے لوگوں کے اندر کس قدر وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ موڈی سرکار کو عالمی ساکتوں کا جو ہے ضمیر وہ جنجوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انترمین کریں اس معاملے میں یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورسیاں اور یہ اب نہ صرف کشمیر کا مسئلہ ہے بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ جنو سیٹ کی جاری ہے تو یہ جنجوڑنے کیلئے کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں سب سے بڑا جو مظاہرہ برطانوی طریقہ کہا جا رہا ہے وہ پندرہ اگست کو جیسے تین جو ہے وہ بھارک کا یومی ازادی ہے اور تین ایڈین ہائی کنسل کے باہر جو ہے وہ پڑے برطانویوں پر سے لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا وہ پندرہ اگست کو ہے لیکن آج بہت بڑی تعداد میں لوگ آج بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے بہت شکریہ آپ کا خلام حسین